چلیں جی آج صفائیاں ہو گئی ہیں اور سیٹنگ بھی میں نے کر دی ہے اور کرٹنز دھو کے میں نے واپس لگا لیا ہے اور دیکھیں جی سب صاف سترا ہو گئے الحمدللہ تو کام شام تو ابھی کافی زیادہ باقی ہے لیکن تھوڑا بہت ہو گیا ہے بس یہ بڑے بڑے کام تھے جو رمضان سے پہلے کرنے تھے الحمدللہ یہ ہو گئے دیکھیں پردوں میں کیسے شائن اور چمک سی آگئی ہے تو چلیں آج آپ کے ساتھ بہت زبردست سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کو کہتے ہیں ٹپیکل ہمارے علاقی کی ہے اور علاقی ہماری فیملی کی ہے اس کو کہتے ہیں براک پلاو تو براک پلاو میں ابھی آپ کو سکھاؤں گی نام ہی اتنا زبردست ہے تو آپ ٹیسٹ بھی کر کے دیکھیں گے اس کو ضرور کس طرح کا آتا ہے اچھا بزار جانا پڑا تھا تو کچھ چیزیں میں نے ایویں لے لی بچوں کو کچھ چاہیے تھا ان کے ساتھ میں گئی مارکٹ تو مارکٹ سے میں نے یہ ایک دو چیزیں اٹھا کے لے آئی جو ضرورت کی تھی یہ سپیچولا مجھے چاہیے تھا بیکنگ کے لیے اور جی اس میں کیا ہے ہاں کبھی میرے ہزبن جم سے آتے ہیں تو ان کی شرٹ گیلی ہوتی ہے تو وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر کبھی کبرڈ کے ہینڈلز پر لگا لیتے ہیں کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو میں یہ سٹینڈ لے آئی ہوں میں ان کا کیلے بہت زیادہ بری لگتی ہے تو یہ چیزیں مطلب کوسلی پڑ جاتی ہیں انسان کو اور یہ لیا ہے میں نے جی ون ڈالر سے ون ڈالر شاپ سے مجھے مل گئی تھی ایف ٹین کے ون ڈالر سے تو یہ میں نے جو ہوتا ہے نا دروازے کی پیچھے لگانے کا سٹینڈ یہ میں نے وہ لی لیا تھا ہنگر اور ایک مجھے اور بہت زبردستی چیز مل گئی تھی میرے پاس جو تھے تو وہ میجرنگ کبس نہیں تھے وہ بھی مجھے اچھے خاصے مل گئے تھے الحمدللہ جس کی پیچھے میں کافی دروں سے گھوم رہی تھی بس ابھی میرا ایک کیک سٹینڈ جو ہوتے ہیں وہ روٹیٹن جو ہوتے ہیں وہی بس اب مجھے ایک چاہیے وہ میں نے لینا ہے اور ایک وہ بڑے والا سپیچولا انشاءاللہ یہ دو چیزیں میرے دماغ میں ہیں میں لوں تو اس کے ساتھ سپونز الگ سی ہیں اور کبس الگ سی ہیں دیکھیں کتنی کمال کی بندی ہوں میں اور چھوٹو کے سکول میں جو ہے تو وہ گریجویشن پارٹی ہو رہی ہے سیلیوبریشن اور بہت اچھا ان کا فنکشن جانے والا ہے آپ کے ساتھ ضرور اس کی سکول کی کلپس شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ تو فیلحال اس کی پریکٹس چل رہی تھی تو میں آپ کو دکھانے والی ہوں کس طرح کی کرتے ہیں میرے صاحب اور بہت اچھا سا یہ اس کا ساؤنگ تھا سکولز میں ایکیڈمیز میں اس طرح کی فنکشن ضرور ہونے چاہیے تاکہ بچوں کا دھیان تھوڑا سا ریلیکس ہو ان کیوں پر برڈن کم ہو مطلب جتنا یہ اٹھا سکیں بس اتنا ہی ہو تو اس لیے یہ کچھ چیز ضروری ہوتی ہے لائف کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں ایکٹیویٹیز ان کی مست ہونی چاہیے کیونکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں وہ تو ریفریشمنٹ مانگتے ہیں ہر حالت میں تو یہ ہے کہ چلیں اچھے یہ لوگ تو ریفریش ہو جائیں گے اور چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آئل میں نے ڈالا تقریباً دو کپ دو کپ آئل میں میں نے تین بڑے سائز کے پیاز کاٹے اور ان کو اچھا خاصا براؤن کرنا ہے بس جلے نہ باقی جلنے والے سے ایک سٹیچ پہلے جو کنڈیشن ہوتی ہے وہی ہم نے کر لینی ہے اس سائٹ میں میں نے سب کچھ اپنی ریڈی کر لی تھی ٹوماتر وغیرہ کاٹ کے رکھ لیے تھے چاول میں نے بھگو دیئے تھے اور چلیں پیاز فرائی ہونے کا ویڈ کرتے ہیں پیاز فرائی ہوں گے پھر ہم اپنے نیکس ٹیپ کرتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ گھماتے جانا ہے کیونکہ پھر یہ ایک جگہ سے پیاز نا زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں اور کہیں کہیں سے لائٹ رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے مسلسل چمچ ہلانے کے ساتھ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا کلر ایک جیسے آ جاتے ہیں تو چلیں میں نے ٹرے میں ان کو الگ کر لیا تھا آئل سے تھوڑے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس بیٹر میں ہینڈ بیٹر میں اس کو بیٹ کرتے ہیں اچھی طرح اور اس کا پیسٹ سب نہ لیتے ہیں یہی اس کی جو مین ٹرک ہوتی ہے آپ نے اسی طرح کا کرنا ہے تو چلیں باقی جو آئل تھا اسی آئل میں میں نے واپس سے پیاز ڈال دیا جو میں نے اس کو کوٹ لیا تھا اس کو ڈالتے ہیں اور اپنے ٹوماتر شماتر سب ایڈ کر لیتے ہیں اس میں تاکہ وہ ہمارے میلٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا گوشت وغیرہ ایڈ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو دکھاتی جاتی ہیں چلیں جی ٹوماتر بھی ایڈ ہو گئے تھے ان کو تھوڑا سوتھے ہونے دیتے ہیں پھر اپنا جو میں نے بوائل کیا ہوا تھا گوشت اور ہڈیاں اور ساتھ میں نے ایک دیسی چکن بھی اس کو بھی میں نے پریشر دے دیا تھا کیونکہ مجھے گوشت کم لگ رہا تھا اور میں نے یہ نہ سوچا ہے زناو بچے مانگے اور پھر ہونا تو پھر وہ ان کا آدھا پیٹ رہے جائے گا اس لیے میں نے ایک دیسی مرغہ بھی اس میں ڈال دیا تھا سندھی بریانی کا پیکٹ تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اوپشنل ہے صرف اگر گرم مسالہ کا ٹیسٹ آپ کو پسند ہے تو یہ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے مزید ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اس میں ڈال دیا تھا گرم مسالہ میں نے دو سپون اس میں ڈالا ہے ایک سندھی بریانی کا پیکٹ چلا گیا اس کے اندر اور ایک لال میرچ چلیگی کو ٹی وی اور زیرہ اس میں چلا گیا چلیں گے ان کو تھوڑا پکاتے ہیں تاکہ اس کا آئلہ لگ ہو جائے مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پھر اپنا نیکس ٹیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میری نیلیوں والی ہڈیاں تھے لیکن بہت زبردست ٹیسٹ ہے اس کا ضرور فرائی کیجئے گا پلاون ہم ایک ہی طریقے سے بناتے بناتے تھک جاتے ہیں تو اگر آپ نئے نئے طریقوں سے بنائیں گے تو زیادہ فیملی بھی چوز کرے گی اس چیز کو اور ہمیں بھی ایک اچھا رستہ مل جائے گا ریسیپی کے ساتھ تو میں نے ہری میرچی بھی ایڈ کر لی ہے اس میں اور اس کو تھوڑا سا میں نے پکایا پھر میں نے اس کو سائیڈ پکر لیا اور ایک اور پورٹ لیا میں نے اس کے اندر پانی ڈالا چاول اوبالنے کیلئے نمک ڈالا تیز پتے ڈالے بڑی لائچے ڈالی دار چاہی نہیں ڈالی کچھ لونگ میں ڈالوں گی اور یہ جو فلاور ہوتے ہیں یہ میرا موسٹ فیورٹ ہے یہ بھی ڈالیے گا نام نہیں آتا مجھے اس کا تو چلیں اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں کچھ لونگ وغیرہ بھی میں ایڈ کروں گی اس میں چھ سات دانے تو اس میں اوبال آگیا تھا اچھا خاصا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنے بھگوئی ہوئے چاول چاول ایڈ کرتے ہیں اور اس کو بھی بوائل کرتے ہیں انشاءاللہ یہ مزیکہ بن جائے گا چلیں جی میرے چاول بھی سائیڈ پہ بول کیے ہوئے رکھے ہیں میں نے پہلے میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے چاول ڈالتے ہیں نیچے ہم جب تے لگاتے ہیں اس کی تو اس بار میں نے سوچے کہ نہیں اس بار میں نیچے تھوڑا سالن ڈالوں گی کیونکہ چاول نیچے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں جل جاتے ہیں دم کے ساتھ تو وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے سالن خیر ہے اگر تھوڑا گریوی والا ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس کو انشاءاللہ تو چلیں ہم تے بائی تے لگائیں گے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو تے بائی تے لگائیں گے فوڈ کلر یا بریانی کا کلر ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا بس یہ اسی طرح رہے گا آگے جا کے میں آپ کو کچھ اور سٹیپ سے کھاتے ہوں کہ اس کو براک پلاو کیوں کہتے ہیں اور جو ٹیسٹ تھا وہ ہم نے بار بار گرم کر کے اس کو کھایا 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 اور ہم نے کچھ اور اس کے ساتھ نہیں بنایا دو دن ہم نے یہ پلاو کھایا بہت ٹیسٹی بنایا تھا واقعی میں اور یہ میری فیملی کا جو ہے تو یہ سیکرٹ ایک ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلنج جی ہم لیئرز لگا رہے ہیں لیئرز لگانے کے بعد ہم اس کو دم پر لگائیں گے اور کچھ اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کروں گی میں دم آپ کے اپنی مرضی سے ہوتا ہے آپ اس میں املی کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں جو فریش سیلڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دم کے ٹائم بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چلی جی اب میں چاول ڈال کی ان کی تیہ لگا رہی ہوں چلیں جی دیج کا ہمارا چلا گیا پوٹ ہمارا چلا گیا دم کی اوپر چاول اس کی اوپر ابھی میں کھول کے دکھاؤں گی میں نے کیا ڈالا تھا چلیں آپ کے ساتھ کھولتی ہوں اپنے چاولوں کو بریک پلاو کو پیاز اس کی اوپر ایسے میں نے کار کر رکھتے ہیں لیمن بھی بیچ بیچ میں میں نے اس کے اندر ڈالے تھے مکس کرتے ہوئے کیا مزہ آرہا تھا اور کیا ٹیسٹ اس کا اور کیا خوشپرو اس کی اوڑ رہی تھی بہت مزی کے بنا تھا ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے اور مجھے ان باکس میں بتائیے گا کیسے بنے آپ کا بریک پلاو یہ دیکھیں جی ایک ایک چاول کھلا کھلا سا بنا تھا کھل رہے تھے چاول جب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا تو واقعی میں اتنے حسین لگ رہے تھے ایک تو ماشاءاللہ ہڈیاں بہت ایکٹریکٹیو لگ رہی تھیں اندلی والی اور چیلنج یہ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہڈیاں ماشاءاللہ کافی زیادہ تھیں اس میں تو میں نے ٹرے میں بھی ایک ڈش میں اس کو ڈش آؤٹ کیا اور ساتھ میں میں نے ہڈیاں اور گوش تھوڑا سا سائیڈ میں پلیٹ میں بھی لے لیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا زبردست سا براک پلاو تو چلیں نیکس پیڈو میں ملتے ہیں انشاءاللہ آج کیلئے اتنا ہی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اپنی فرنڈز اور فیملی میں اور دعا میں دھیر سارا یاد کیجئے اور پلیز ضرور لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور تاکی ویوز آج ہیں میرے چلیں جی اللہ حافظ